بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو پاپلر ٹی وی حضرت لال شہباز کلندر جب اپنے مبارک قدم لیے سندھ میں تشریف لائے اور آپ کی کرامات کے قصے پورے ہندھ اور سندھ میں مشہور ہونے لگے تو ایک شخص سخت پرشانی اور مشکلات میں گھرا ہوا روتا ہوا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عدب سے عرض کرنے لگا اے اللہ کے ولی میں بہت پریشان ہوں میرے بچوں کے پاس نہ اچھے کپڑے ہیں نہ کھانے کے لیے اچھا کھانا نہ رہنے کے لیے گھر ہے کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے میری زندگی بدل جائے تو حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے شخص اللہ نے کچھ اسم اور کچھ لمحات میں انسانوں کے لیے ہر وہ دروازہ کھول دیا ہے جس کی وجہ سے ہر وہ دعا بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ سبحانہ وتعالیہ تک پہنچ جاتی ہے اگر ان اسم آزم کو ایسے لمحات میں پڑا جائے تو ہر نہ ہونے والا کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور ہر دعا پوری ہو جاتی ہے وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ کے پیارے ولی مجھے آپ اس سب کی تعلیم کریں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم عشاء کے بعد خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے اپنے ساتھ پانی رکھو اور پانی پڑھو یا رحیمو یا رحمان یا رزاکو یا رحمان دو سو سات مرتبہ پڑھو اور پھر دعا مانگ کے وہ پانی پی لو سوا بھی یہی عمل کرو چند ہی دنوں میں اس اسم آزم کی برکت سے تمہاری زندگی بدل جائے گی دوستوں میں مجھے یقین ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پابولر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ